نمشکار دوستوں آن لائن اسٹوڈینٹ چینل پر ایک بار پھر آپ سبھی کا سواگت ہے دوستوں آج ہم بات کریں گے سوامی ویقا ننجی کے بچپن کی ایک ایسی گھٹنا کے بارے میں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نارند بچپن سے ہی کتنے نیڈر اور بہادر تھے دوستوں اگر یہ جان کر یہ آپ کو اچھی لگے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور کمنٹ کرنے اور نہ بھولیں بچپن سے ہی نارند بہت ہی بہادر اور نیڈر پروتی کے تھے انہیں ڈر بلکن بھی نہیں لگتا تھا وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے ماں باپ بچوں کو بھوتوں سے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ان چیزوں سے بلکن بھی بہبیت نہیں ہوتے تھے ان کا جدی سوہ درتا میں بدلتا گیا اپنی منڈلی کے وہ اگوہ تھے کھیل کود میں بچے لڑتے تو ان کا بھی وہی نیائے کرتے تھے اگر کوئی بچہ سمجھانے پر نہیں مانتا اور مار پیٹ کرنے لگتا تو بیچ میں پڑھ کر اس کو چھڑا دیتے تھے سوہست اور صدر شریر کے ہونے کے قارن دوسرے بالا کن سے بھیک آتے تھے نارند کے پڑوس میں ان کے دوست کا مکام تھا اس کے گھر میں چمپا کے فولوں کو ایک پینڈ تھا نارند اس پینڈ پر چڑھ جاتے اور جانگوں کی کینچی میں پینڈ کی ڈال کو بانر کے سمان الٹا لٹک کر جھولنے لگتے ایک دن نارند اسی طرح الٹا ہو کر جھول رہے تھے گھر کے بوڑھے مالک نے انہیں دیکھا تو اس کا تو دل ہی کانپ گیا اگر یہ بچہ گر گیا تو اس کو تو چونٹ لگ جائے گی پر وہ جانتے تھے کہ منع کرنے پر بھی یہ رکے گا نہیں بوڑھا مالک بالاک نارند کے در سبھاؤں سے بھلی بھانتی پرچیت تھے یہی سوچتے ہوئے نارند سے بولے بیٹا آنگے سے اس پینڈ پر کبھی نہیں چڑھنا اس پر تو برمہ راکشس رہتا ہے انہوں نے برمہ راکشس کے بھیانے ایک روپ کا بھی برڑنگ کیا اور نارند کو بتایا تاکہ وہے ڈر جائے اور یہ بھی کہا کہ وہے راکشس اسی پینڈ پر رہتا ہے اس لئے اگر کوئی اس پینڈ پر چڑھ دا ہے تو اس راکشس کو بہت گصہ آتا ہے نارند کو چک دیکھ کر انہوں نے سمجھا کہ بچے پر بہت سی زیادہ اثر ہو گیا پر ان کے جاتے ہی نارند پینڈ پر چڑھ گئے اور ایک پچے جو کہنے لگے آج تو میں برمہ راکشس کو دیکھ کر ہی آؤں گا اس نے کہا برمہ راکشس ہمیں مار ڈالے گا اس پر نارند ہستو ہے بولے ارے یہ سب باتیں ہم لوگوں کو بھیویٹ کرنے کے لئے بوڑے بابا نے کہی ہیں اس برمہ راکشس نے آج تک کسی کو کبھی مارا ہے نارند کہیں سنی باتوں پر کبھی بھی بھروشہ نہیں کرتے تھے جب تک کوئی بات ان کی بدھی کی کسوٹی پر کھری نہیں اترتی تھی تب تک کوئی کسی بھی بات پر یوں ہی بشواث نہیں کرتے تھے نیڈر ہونے کے ساتھ نارند اسپشت صبح کے بالک تھے وہ ہمیسہ سچ بولنا پسند کرتے تھے ایک بار کی بات ہے رکشہ میں مانشتر جی پڑھا رہے تھے ادھر نارند اپنے اسکول میں پڑھنے والے دوستوں کے ساتھ گپے لڑا رہے تھے مانشتر جی نے دیکھ لیا انہوں نے بات کرنے والے بچوں کو کھڑا ہونے کا عادیز دیا پھر پوچھنے لگے بتاؤ میں کیا پڑھا رہا تھا نارند سے پوچھنے پر انہوں نے صحیح صحیح بتا دیا سن کر مانشتر جی نے سمجھا کہ یہ تو نردوس ہے انہوں نے نارند کو بیٹھنے کے لیے کہہ دیا باقی اس سب بچے اسی طرح کھڑے رہے کچھ دیر بعد نارند کو کھڑا دیکھ کر مانشتر جی نے پوچھا تم کیوں کھڑے ہو تمہیں تو میں نے بیٹھنے کے لیے کہا تھا اس پر نارند نے کہا کہ باتیں میں ہی کر رہا تھا یہ تو صرف سن رہے تھے اس لئے مجھے بھی سجا ملنی چاہیے جائے گھٹنا بلکشان پریجوہ اور ست کے پتی نشتہ کا سندھا روڑا حرام ہے جب نارند چودہ سال کے ہوئے تو پیٹھ کی روک سے گرسٹ رہنے لگے اس روک کے قارن ان کا سواشت گرنے لگا اور سریر بالکل دوبلا پتلا ہو گیا نارند کے پتا اس سمیں تلکتہ میں نہیں تھے وہ مجھے دیس کے رائے پور ناماکستان میں پوشٹڈ تھے تکسکوں نے نارند کو اسطان پر ایورتن کی صداح دی اس لئے ان کے پتا نے انہیں رائے پور میں بلالیا اس سمیں رائے پور میں کوئی سکول نہیں تھا اس لئے ان کے پتا انہیں گھر پر ہی پڑھانے لگے ان کی طبیعت میں بھی صدہار ہونے لگا ان کے پتا ان دنوں چھٹی پر تھے اسی لئے رائے پور کے بیچار سی لوگوں میں ان کا کافی سمیں بیجنے لگا اس بیچار گوشٹی میں پرائے نارند موجود رہتے تھے نارند ان سبھی کی باتیں بڑی دھیان سے سنتے کبھی کبھی نارند بھی اس چرچہ میں سامل ہوتے اور اپنی ستوج بوجھ کے انسار باتیں کرتے کئی بار اپنے بیچاروں کو سننا کر سب کو چوکننا کر دیتے تھے پتا بیٹے کی ان بیچاروں کو سن کر بڑے پرسند ہوتے تھے نارند کی پتا نارند کی پرتیبہ کا پون بھی کاس کرنا چاہتے تھے جس سے وہ ایک اول سکول کی پڑھائی تقسیمت نہ رہے اس کارون میں پتر کے ساتھ انیک بسیوں پر باد بیباد اور ترک پترک کرتے رہتے اس طرح نارند کی پرتیبہ اور نکھننے لگی پتا کی ادارتہ گیان گریمہ اور پردک کاترتہ کا نارند پر بھی کافی پروہ پڑھا تھا وہ دو سال تک رائے پور میں رہ کر پھر کلکتہ لوٹ آئے ان کے کسور من کو سو سنسکرت کرنے میں ان دو برسوں کا بڑا مہتکون یوگدان ہے جب نارند سولہ سال کے ہوئے تو ان کے ہشت پشت شریر کو دیکھ کر لوگوں کو ان کی آئیو کے سنبند میں سندے ہونے لگا اتنی سی عمر میں وہے بیس سال کے دکھائی دیتے تھے انہی دنوں نارند کو بیائیام کبھی سوخ لگ گیا اور وہے روجانہ بیائیام شالہ جانے لگے اس سے شریر اور بھی پشت اور بلشت ہو گیا اپنے ساتھی کھلاریوں میں بھی وہے سب سے آنگے رہتے تھے ایک بار انہوں نے گھوسے بازی میں انام دیتا کرکٹ کھلاریوں میں بھی ان کا اس سامنے اچھا نام تھا دو سال تک رائیپور میں رہنے کی وجہ سے نارند پڑھائی میں کافی پچھڑ گئے تھے اس لئے اسکول میں ایڈمیزن لینے انہیں کچھنائی ہو رہی تھی مگر سکشکوں کے بسیش پریاد سے انہیں داخلہ مل ہی گیا انہوں نے اپنے کٹھین پریشن کے بل پر دو سال کی پڑھائی کو ایک سال میں پونڈ کر ڈالا اور پرچھم سرینی لے کر پاس ہوئے پریبار کے سبھی لوگ وہ سکشکوں سے بڑے پرشن ہوئے پورے اسکول میں پرچھم سرینی میں اتیر اتیر ہونے کا سرے صرف نارند کو ہی ملا تھا میٹروپولیٹن انسٹیٹوٹ کے ایک سکشک پر ریٹار ہونے والے تھے نارند نے اپنے سہپارٹھیوں کے سہیوگ سے ان کا عوینندن کرنے کا نشچے کیا اسکول کے بارشک پورسکار بطرن شما روح کے دن ہی اس عوینندن کا بھی آئے ہو جان تھا سری سریندر ناد بندو پاتھائے ان سبھی کی ادھیاکشتہ کر رہے تھے وہ اپنے سمیے کے پرشید بکتا تھے چھاتروں کی طرف سے کوئی بھی سبھا میں بھاشن دینے کی ہمت نہیں کر رہے تھے انت میں نشچے ہوا کہ نارندر بھاشن دے گا سریندر نے آدھے گھنٹے تک بھاشن دے کر اپنے سبھی سکشکوں کے گنوں پر پرکاش ڈالا اور انت میں چھاتروں کی طرف سے بھاو بھری سے دھانجلی دے کر ان کے بیچھوہ سے اتپنے دکھ کا برنن کر کے بیٹھ گئے یہ گھٹ نصید کرتی ہے کہ اپنی بکتب سکتی سے سنسار میں دھاک جوانے والے سوامی بی ویقانند میں یہ گن کی سورہ وستہ سے ہی دکھائی دینے لگا تھا دوستو یہ جانکاری اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کا لائک کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں ساتھ ہی اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سوامی بی ویقانند جی کی کوئی بھی گھٹنا آپ تک جلدی سے جلدی پہنچیں دھنے وال